تاریخ گواہ ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے لہو سے لکھی گئی ہے وہ داستان جس کا عنوان ہے پاکستان وطن عزیز کے 75 یومِ ازادی پر انگنت جانساروں کو خراجِ عقیدت اور پوری دنیا میں آباد ہر پاکستانی کو مبارک پیش کرتا ہوں مگر آج محض ایک مبارک بات کافی نہیں یقینا ہم ہر سال بڑی دھوم دام اور خوشی سے یومِ ازادی مناتے ہیں یومِ پاکستان مناتے ہیں یومِ قائد مناتے ہیں یومِ اقبال مناتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 75 برس میں ہم نے ان دنوں کو محض منایا ہے مگر ان کے اصل مقاست کو اپنایا نہیں پاکستان کو ایسا نہیں بنایا جسے دیکھ کر خود ہمارا دل جگہائی دے کہ قائد اور لاکھوں شہدہ کی روحیں مطمئن اور آسودہ ہوں گی اسی لئے یومِ ازادی کے موقع پر میرا دل مسرور بھی ہے اور بے چین بھی پیارے ہم وطنوں آج ہمیں کھلے دل سے اس سچائی کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں اپنی نئی نسل کو وہ سب کچھ نہیں دے سکے جس کے وہ اصل میں حق دار ہیں وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے بے پایاں رحمت رہی ہے جسے ہر نعمت سے نوازا گیا ہے جس کے پاس رہنمائی کے لیے حضرت قائد عاظم کا عمل اور علامہ اقبال کی فکر موجود ہے پھر وہ کیوں منزل کی تلاش میں بھٹک رہی ہے ہم ان بہرانوں سے کیوں دوچار ہوئے جن میں سب سے بڑھ کر معاشی بہران ہے مگر پہلے اس جذباتی بہران کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کا آج ہمیں سامنا ہے یہ بہران خودی خودداری خود اعتمادی پر ہمارے یقین کا متزلزل ہونا ہے جس کے اثرات جس کے اثرات آج ہمارے قومی وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں حالانکہ ہمارا قومی کردار جذبے حمد محنت اور کر دکھانے سے عبارت ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت خود پاکستان کا قیام ہے یہی وہ جذبہ تھا جو علامہ اقبال نے سوئی ہوئی ملت میں جگایا جس کی مدد سے قائد عاظم محمد علی جناہ کی عظیم و شان قیادت نے ایک خواب کو تعبیر میں بدل دیا اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا تعمیر پاکستان کے اس مشن کو ہماری قومی سیاسی قیادت نے جمہوری اور آئینی جدوجود کے ذریعے آگے بڑھایا حقائق سے نظریں نہیں چورائیں خوشمندی سے سچائی کا سامنا کیا اور شدید مالی انتظامی اور ہر طرح کے مسائل کا صبر استحقامت اور دانشمندی سے مقابلہ کیا قوم کو متفقہ آئین دے کر ایک قومی ایجنڈے پر اکھٹا کیا ادارے بنائے معیشت زراعت سنت کو ترقی دی قوم کو روزگار دیا اور پاکستان کو دنیا میں قابل عزت بنایا یہی وہ قوم ہے جس نے وسائل نہ ہونے کے باوجود وزیراعظم ذرفکارلی بھٹو شہید کی قیادت میں جہوری پروگرام شروع کیا اور وزیراعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں تمام تر ترغیبات اور دباؤ کے باوجود اسے مکمل کر کے قومی دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا اس قوم نے ہولناک زلزلوں اور سلاب کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کیا حمد نہیں ہاری آگے بڑھتی رہی اسی قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں نے کھیلوں کے عالمی مقابلوں میں پاکستان کا پرچم سر بلند کیا اسی مہینے میں کامنویل گیمز کے دوران عرشد ندیم اور نوخ بٹ سمیت قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں نے کام یابیاں حاصل کر کے پاکستان کو دنیا میں سر بلند کیا اسی قوم نے مل کر دہشت گردی کو شکست فاش دی یہ ہمارے قومی عظم ارادے اور اعتماد کی چند مثالیں ہیں جو اس عمر کا ثبوت ہے کہ ہماری قوم ہر مقصد کو حاصل کرنے کی برپور صلاحیت رکھتی ہے لیکن آج قوم کو مایوسی کے ایک اور بوران کا سامنا ہے انتشار اور نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں قوم کو تقسیم در تقسیم اور قومی وحدت کو پارا پارا کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پچھلی حکومت کے پیدا کردہ معاشی بہران نے اس صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے آج مالی محتاجی جیسے ہماری قومی شناخت بن گئی ہے جس کا ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا گیارہ اپریل دو ہزار بائیس سے آج تک بطور وزیراعظم میرا سب سے تلخ تجربہ یہی ہے پیارے اہل وطن میں نے آپ کو تاریخ کے آئینے میں تصویر کے دونوں رخ دکھا دیئے ہیں ایک مایوسی کا ہے اور دوسرا امید کا لیکن راستہ صرف ایک ہے یقین محکم اور عمل پہم کا عزم حمد اور امید کا ہم غور کریں تو ہر بہران میں مواقع چھپے ہوتے ہیں بس دیکھنے کو چشم اور کرنے کو عزم چاہیے اس جدو جہود کی ابتدا ہم کر چکے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مختصر وقت میں ملک و معاشی بہران سے نکالنے کے لیے دن رات محنت کی جو اب بھی جاری ہے جس کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچ گیا الحمدللہ سابق حکومت نے اٹھالیس عرب ڈالرز کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ چھوڑا ہے اس خسارے کو کم کرنے کیلئے ہمیں دوست ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں سے کرز لینا پڑا ہے کیا یہ ہے حقیقی ازادی سابق حکومت نے صرف پونے چار سال میں بیس ہزار عرب روپے کا تاریخ کا سب سے بڑا کرز لیا جس کے سود کی ادائیگی بھی محال ہو چکی ہے کیا یہ ہے حقیقی آزادی دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ہم پاکستان کو گندم میں خود کفیل چھوڑ کر گئے تھے آج پچھلی حکومت کی مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں ہم عربوں ڈالر کی لاغت سے گندم باہر سے مگوانے پر مجبور ہیں کیا یہ ہے حقیقی آزادی پچھلی حکومت نے کرپشن سنگین اور مجرمانہ غفلت کرتے ہوئے الین جی کا کوئی بھی طویل مدتی معایدہ نہیں کیا جو اس وقت انتہائی سستے داموں مل رہی تھی آج لوڈ شیڑنگ اور مہنگی بجلی کی بنیادی وجہ یہی ہے کیا یہ ہے حقیقی آزادی کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے کس کے اشارے پر سی پیک کے منصوبوں کو بند کر کے پاکستان کی محشت کو تلافی نقصان پوچھایا کیا یہ ہے حقیقی آزادی عزیز اہل وطن ہماری معاشی پالیسی کے نتیجے میں غیر ضروری امپورٹس کو سختی سے کنٹرول کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں آج پاکستانی روپیہ دن بدن مضبوط ہو رہا ہے سادگی کو اپناتے ہوئے ہم خوددار قوموں کی طرح اپنے وسائل پر انحصار کریں گے اپن اپن ڈالر خرش کر ہم باہر سے تیل اور گیس مگوا کر مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں اس کے جگہ ہم نے ہزاروں میگا وارٹ سولر انرجی کے منصوبے لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس سے ایک طرف اربو ڈالر کی بچت ہوگی کیونکہ مہنگا تیل اور گیس نہیں مگوانی پڑے گی اور دوسری طرف عوام کو سستی بجلی بھی مہیا ہوگی انشاءاللہ ہم نے تہیہ کیا ہے کہ پاکستان کو معاشی خود انحصاری کے رستے پر لے کے جائیں گے کیونکہ معاشی ازادی کے بغیر آزادی کا تصور ناممکن ہے اسی لیے میں نے اپوزیسن لیڈر کے طور پر مساک معیشت کی پیش کش کی تھی اور بطور وزیر اعظم آج ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے اس کا عیادہ کر رہا ہوں اس کی پیش کش کر رہا ہوں میرے بھائی اور بہنوں وقت کا تقاضہ ہے کہ اب ہم بحیثیت قوم درست سمت میں اپنے سفر کو جاری رکھیں اور قومی مفاد کو ذاتی انا زد پالیسیوں 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 تسلسل معاشی اور سیاسی استعقام سے ہی کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر ہمیں خودی خودداری اور خود اعتمادی کے اسی جذبے کو زندہ کرنا ہے جس نے پاکستان بنایا تھا جو تحریک پاکستان کی اصل روح ہے اسی جذبے سے تعمیر پاکستان ہوگی چودہ اگست ایک یوم ہے آئیں اس یوم پر ہم ایک قوم بن جائیں پاکستان پائندہ باد قائد آزم زندہ باد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے